کے لیے وشرام کا دن ہے اور وشرام کوتہ زلے میں ہو رہا ہے تیرانوی واہ دن ہے اور کل صبح چھے وجہ ہم شروع کریں گے اور بوندی زلے میں رہیں گے کل پر سو ہم بوندی زلے میں رہیں گے اور بارہ تاریخ کو سوائی مادھوپور زلے میں مہلا شکتی پت یاترہ ہوگا یعنی کہ اُس دن صرف مہلایں چلیں گی بھارت جوڑو یاترہ میں جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ہی جانکاری دی ہے انیس تاریخ کو الور میں ایک وشال ریلی ہوگا آپ سب آمنترت ہیں اور اٹھارہ تاریخ کو رہول جی کا پریس کانفرنس ہوگا الور کے پاس آپ کے ایکزیکٹ لوکیشن آپ اس جانکاری آپ کو میں ایک دو دن میں دلوا دوں گا پر اٹھارہ تاریخ ایک بجے کو الور کے پاس پریس کانفرنس ہوگا ان کا آٹھما پریس کانفرنس ہے اور اگلے دن پبلک ریلی ہوگی ابھی ہم یہ انمان لگا رہے ہیں کہ چوبیس تاریخ رات کو ہم ڈلی میں آئیں گے اور سات آٹھ دن ہم ڈلی میں رکیں گے اور دو یا تین تاریخ کو پھر سے بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات ہوگی اتر پردیش ہریانہ پنجاب جمہو اور کشمیر یہ سات آٹھ دن اس لیے آوشک ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے جو ساتھ کنٹینر ہیں ان کی رکھ رکھاؤ ہونے کی ضرورت ہے مینٹیننس نہیں ہوا ہے پچھلے نبے دنوں میں اور ایک دو اور کنٹینر کی ضرورت پڑے گی اور جیسا کی آپ جانتے ہیں ہم ابھی ونٹر کے موسم میں ہیں اور کنٹینر میں کچھ ہمیں ویوستہ کرنے پڑے گی کیونکہ ہم ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں تاپمال تین ڈگری چار ڈگری پانچ ڈگری میرے مثال کے طور سے کل میرے پلنگ وہ ٹوٹ گیا اور میرے کنٹینر میں نل بھی کام نہیں کر رہے تھے تو ہر ایک کنٹینر میں ایسی سماسیاں ہیں تو ہم نے سوچا ایک ساتھ ہی سبھی کنٹینروں کا منٹیننس ہو سات آٹھ دن لگیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دو تارک یا تین تارک most probably تین تارک صوبے بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات پھر سے ہوگی میں آج آپ کو دو فلم دیکھنا نہ چاناتا ہوں ایک فلم جو ہم نے بنائی ہے بھارت جوڑو یاترہ کی ایک theme پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے تین بڑے theme ہے ایک آرثک وشمتائیں دوسرا ساماجک دھرووی کرن اور تیسرا راجنیتک تاناشاہی ایسا تو دیکھا جائے ایک running theme ہے بھارت جوڑو یاترہ کا پچھلے 91-92 دنوں سے یہ رہا ہے کہ انیکتاؤں کا جشن مناؤں تاکہ ہماری ایکتہ اور مضبوط ہو یہی وچاردھارہ پرچار کر رہے ہیں کہ جب ہم انیکتاؤں کو دبائیں گے ایکتہ کمزور ہوگی جب ہم انیکتاؤں کو سوکاریں گے انیکتاؤں کو پہچانیں گے انیکتاؤں کو سممان دیں گے اور انیکتاؤں کا جشن منائیں گے تب ایکتہ بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوگا تو ان یہ تو ایک theme ہے بڑا theme ہے سارے بھارت جوڑو یاترہ میں تو آج میں آپ کو دو film release کرا رہے ہیں ایک تو مہنگائی پر ہے جو آرثک وشعمتاؤں سے جڑا ہوا ہے آرثک وشعمتاؤں کے theme میں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے جی ایس ٹی ہے جو ارث فیوستہ ایک دو پونجی پتیوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ بھی ایک theme ہے پر مہنگائی کو لے کر ایک ہم نے film بنایا ہے جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں اور دوسرا ایکتہ کے theme میں جو جیسا کی میں نے ذکر کیا ایکتہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو انیکتاؤں کو مناو ایکتہ کو مجبوط کرو اس theme کو لے کر ہم نے ایک چھوٹا film بنایا تو آج ہم یہ دو film release کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لی جگہ اس کے بعد میں آپ آپ کے سوال جو ہوں گے میں ان کا جواب دوں گا چلو یا شروع کرو یا چل دی میرے دادا جی چھوٹے سے پھنکے لیکن بڑے اوصلے والے دیش کے لئے کچھ کرنے کی ٹھانی کی ڈھانی اور تیار ہو گئے گانڈی جی کی پڈیاتر سے جوڑنے کو ملو جو پیڑ بیڑو نے پوچھا تم دو پہلوان ہو تم کیا کرو گے واہ دادا جی نے کیا اور کچھ تے نہیں یاتروں کے پیروں کے محلش ہی کر دیا کروں گا پر دیکھئے نا یاتر میں جونے سے پہلی دادا جی بہت لمبی یاتر پر چلے گا بکتہ کھیل دیکھئے دادا جی کو تو موقع نہیں ملا لیکن سنگ پہلوان کا ڈاکٹر پوتا آج دیش یونے کی یاتر پر جا رہا ہے جب دیش پکارے تو کیوں نہ جڑے بھارت جڑو یاترہ کنیا تمہاری سے کشمیر تھا ہر جواب ملنے تک بھارت جڑنے تک روز کام سے آتے ہیں اور روز مہنگائی کا رونا کمائی تو بڑی نہیں تو ہر مہینے راشن کے سامان میں کٹوٹی مجھ سے کہتے ہیں چنٹا مانی ایسے ہی چلانا پڑے گا میں نے کہا بہت ہوا جو چنٹا مانی رسوئی کی چنٹا کرتی ہے اب اسے ہی مہنگائی کی چنٹا بھی کرنی پڑے گی اب چنٹا نہیں چلے گی چنٹا مانی چلے گی ہر چولے کی چنٹا مٹانے کے لیے مہنگائی گھٹانے کے لیے جب مہنگائی ستائے تو کیوں نہ جڑے بھارت چڑو یادرہ کنیا کماری سے کشمیر تک ہر جواب ملنے تک بھارت چڑنے تک تو یہ رہے ہمارے دو فلم اور دو فلم اگلے چار پانچ جنوں میں ریلیس کریں گے ایک بیروزگاری پر اور ایک ماہلاو اور یوکوں کے لے کر اس معاملے میں تو اس کو ڈسٹریبیٹ کر دو گے ہاں سب کو ڈسٹریبیٹ کر دینا تو کیا سوال ہے بتائیے ہاں بتائیے آج بھی بات ہوئی ہمارے وپکش کے نیتاؤں کے بیچ میں کل بھی بات ہوئی تھی اور تین چار بڑے مدے گناہے تھے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے سیما پر جو چنوتیاں ہیں اس کے اوپر ہم بحث چاہتے ہیں جو آرثک ستی ہے آج بیروزگاری مہنگائی جی ایسٹی سب ہی کو لے کر ایک لمبا بحث ہو موجودہ آرثک پرستیتیوں کے بارے میں یہ ہم نے نیویدن کیا ہے سرکار سے سپیکر صاحب سے اور چیئرمن صاحب سے ابھی ان کو تیہ کرنا ہے کون کون سے مدے لیں گے ابھی تو ہمیں کچھ سنکیت نہیں ملا ہے کہ کیا مدے لیا جائے گا اب تک تو ایک بل آیا ہے کل اور آج آج تو پرائیویٹ میمبرز ڈے ہے تو آج کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا سوموار کو بھی اس بل پر چرچا چلے گی بر اگلے ہفتے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو مدے وپکش کی اور سے ہم نے پیش کیا ہے جس میں آرثک پرستیتی موجودہ آرثک پرستیتی ایک بہت بڑا مدہ ہے اور سب ہی پارٹیوں نے اس کا سمرتن دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ سوا میں اور راجے سوا میں اس پر ایک بحث ہو اس کے علاوہ آج صبح ہمارے کانگریس ادھیاکش نیتا پرتیپکش راجے سوا میں ملکہ آرجن کھرگے جی نے مانگ کی گرہ منتری سے جو ملٹی سٹیٹ کوپرٹیو ایمنٹمنٹ بل جو لسٹ ہوا تھا بحث کے لیے اور پارت کرنے کے لیے وہ مانگ کی گئی کہ وہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی کو بھوجا جائے کیونکہ یہ بہت بہت پورن وشائے ہے کئی راجیوں کے الگ الگ ویچار ہیں اس پر اور کچھ ستھائی سمیتی میں ویچار ہونے کے بینا پارلیمنٹ کو لانا اور پارلیمنٹ کو تعتقال اسے پارت کرنا اچھا نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں سرکار ہمارے کھرگے جی کی مانگ لی ہے مانگ لی ہے اور یہ بل سٹینڈنگ کمیٹی کو بیجا جائے گا ملٹی سٹیٹ کوپرٹیو ایمینڈمنٹ بل جو لسٹ ہوا تھا فور کنسیڈیریشن اینڈ پاسنگ ابھی کھرگے جی نے مانگ کی تھی آج سبھے کیونکہ یہ بہت مہتوپورن وشہ ہے سبھی راجیوں کے الگ الگ ویچار ہیں اس کے اس پر تھوڑا بحث ہونا چاہیے سٹینڈنگ کمیٹی میں سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیے سٹینڈنگ کمیٹی آن ہوم کو جائے گا کیونکہ ابھی گرہ منترالے سے جڑا ہوا ہے سہیوگ منترالے شہرت پوار جی بھی اس کے پکش میں تھے میں جانتا ہوں کچھ مہینے پہلے اور میری جانکاری کے مطابق آج سرکار نے کھرگے جی کی مانگ مان لی ہے اور یہ بل سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگا اس کے علاوہ ون سنرکشن قانون فوریسٹ کانزرویشن ایکٹ میں جو سنشودھن لانے کے لیے بل لسٹ کیا گیا تھا کہ یہ بھی لائے جائے گا اور یہ بھی پارت ہوگا اسی سطر میں اس کا میں نے خود لیڈر آدھا ہوس سے بات کی ہے آج سوہ منتری سے بھی بات کی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بل بھی سٹینڈنگ کمیٹی کو پیجا جائے گا بات کیا جائے گا کو پیجا جائے گا بات کی جائے گا رہو ہے کہ وہ ہے تو محاج� ہے اس کا ایتبار ہے اور ایک کنم اجتاد ہے اگر ہم کی ایتبار ہے اس کنم اگرام، اگر آنٹھا ہے جب آپ کو اپنی پر پیوٹ کرسپا ہے اگر آپ کو پیوٹ کرسپا ہے شما ہے اگر آپ کو پیوٹ کرسپا ہے اس محاجم پر پیوٹ کرسپا ہے سارا، حاجی نہیں سیشن صرف پچیس سنڈے ہے چھبیس چلے گا ستائیس چلے گا اٹھائیس چلے گا اٹھائیس کے بعد چلے گا نہیں واسطوک ہے نا اگر وہ دلی میں ہیں تو ضرور ستر اور ستر چل رہا ہے تو واسطوک ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے پارلیمنٹ کا بہشکار نہیں کر رہا ہوں وہ ابھی بھارت جوڑو یاترہ میں ہے وہ بہشکار نہیں کر رہا ہوں میں خود آج نکل رہا ہوں اور میرا ہانڈر پرسنٹ ریکارڈ ہوا ہے پچھلے اٹھارہ سالوں میں میں بھی کل نہیں تھا تو یہ کہنا کی پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نہیں جا رہے ہیں یہ غلط ہے وہ لگے ہوئے ہیں جنتہ کی سمسیام کو سن رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں ایک جھٹ ہو کر سارے کانگریس نیتا ہے راہل جی ہیں اور راہل جی پچیس کو تو پارلیمنٹ نہیں ہے چھبیس ستائیس اٹھائیس ڈلی میں رہیں گے اور ضرور پارلیمنٹ میں جائیں گے اس میں کیا عبتی ہے میں نے کل ہی اور کھرگے جی نے اور کئی نیتاؤں نے ان نتیجوں پر ٹپڑنیاں کی ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو دھرانے کی ضرورت ہے پر میں کہوں گا کہ گجرات میں جو نتیجے آئے ہمارے لئے اتینت نیراش اجنک ہیں ہم یہ پردرشن کی امید نہیں تھی پر ایک منٹ ہے مجھے جواب دیں جی یہ پردرشن کی ہماری امید نہیں تھی گجرات میں ایک طرف بی جے پی کا الائنس تھا جس میں ایم آئی ایم اور عام آدمی پارٹی بھی شامل تھے اور دوسرے طرف کانگریس تھا یہ بی جے پی اور کانگریس کے مقابلہ نہیں تھا یہ بی جے پی ایم آئی ایم اور آپ ایک طرف اور کانگریس پارٹی ایک طرف دوسری بات راجے سرکار کی ساری سنستائیں کینجے سرکار کی ساری سنستائیں لگے ہوئے تھے ستہ روٹ پارٹی کو مدد کرنے میں اور ہم نے کئی شکایتیں کی پر ان شکایتوں کا نظر انداز کیا گیا ہے اور تیسری بات جی ٹوینٹی کو چھوڑیے جی ٹو لگے گئے تھے لگے تھے گجرات کے ابھیان میں جس طریقے سے ہمارے پردھان منتری اور گرہ منتری نے روڈ شو کی اور آچار سنگیتہ کا اُلنگن بھی ہوا اور اس کے بارے میں ہم نے الیکشن کمیشن کو افغط کرایا پر ہماری بات مانی نہیں گئی پر کچھ بھی کہیں میں بہانے بنانا نہیں چاہتا ہوں نراشہ جنک ہے ہمارا ووٹ شیر ستہائیس پرتیشت ہے آج بھی چالیس پرتیشت سے کم ہوا ہے میں مانتا ہوں سویکارتا ہوں پہچانتا ہوں ستہائیس پرسنٹ ووٹ شیر کم نہیں ہوتا ایک چناؤں میں وہ ستہائیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں ابھی وقت ہے آتما چنتن کا نئے نیترتو کو لانے کا گجرات میں ایک جھٹ ہونے کا گجرات میں چنتہ کے مددے ہیں وہ چلے نہیں گئے ہیں اور ایک بھے اور ڈر کا واتاورن جو پیدا کیا گیا کیا تھا اس کا بھی آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں ان الیکشن ریزولٹ میں ہیماچل میں بالکل صحیح کا آپ نے ووٹ شیر میں زیادہ انتر نہیں ہے پر ہماری الیکشن پرنالی ایسی ہی ہے کہ ووٹ شیر میں ایک پرسنٹ کا فرق بھی سیٹوں میں زیادہ فرق ہو پڑ جاتا ہے کیرلا میں اگر آپ دیکھیں الڈی ایف اور یوڈی ایف کے بیچ میں صرف ایک مشکل سے ایک پرسنٹ کا فرق ہے پر سیٹوں کے مطابق ہم تیس کے کم ہیں اور وہ نبے کے اوپر ہیں تو یہ بات صحیح ہے کی ووٹ پرسنٹیج میں زیادہ فرق نہیں ہے پر ہیماچل بھولیے مت کی پردان منطری نے دس ریلیاں کی ہائی وولٹیج ان کا کیمپین تھا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہیماچل کو سائیڈ میں رکھا اور صرف گجرات پر ہی انہوں نے فوکس کیا پہلے اسی لئے تو گجرات اور ہیماچل ڈی لنگ ہوئے نہیں تو ایک ساتھ چنان ہونے والے تھے ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق کنونشن کے مطابق پر پہلے پردان منطری ہیماچل گئے ہیماچل میں پرچار کی اس کے بعد ایک گیپ آیا گجرات گئے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے ہیماچل میں پردان منطری کا پرچار نہ کامیاب رہا بالکل نہ کامیاب رہا اور اگر آپ سارے دیش کے نتیجے دیکھیں تو گجرات کو چھوڑ کر ضرور بی جے پی کے خلاف نتیجے آئیں کئی کچھ جگہوں میں کانگریس جیتی ہے کچھ جگہوں میں کشیتری پارٹی جیتے ہیں پر بی جے بھی نہیں جیتا زیادہ جگہوں میں تو یہ ایک مکس پکچر ہے ہمارے لیے گجرات سوچنے کا وقت ہے آتما چنتن کا وقت ہے کٹھوڑ نرنے کا وقت ہے ستھانی لیڈرشپ کے بارے میں اور ہیماچل میں ابھی وقت ہے جو ہم نے وعدے کیے تھے جنتا کو ہمارے گوشنا پتر میں ہمارے بھاشنوں میں چناؤ پرچار میں اس کو ہمیں سمیں سیما کے انسار پورا کرنا ہے کیونکہ جنتا نے جنا دیش کانگریس پارٹی کو سپشت طریقے سے دیا ہے یہ پینتیس چونتیس کا ماملہ نہیں ہے چالیس سیٹے آنا اور وہ بھی بی جے بی کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپلبدی ہے اور یہ ہم پر بڑا بھوچ ڈالتا ہے کہ جو وعدے ہم نے کیے ہیں خاص طور سے اور پینشن سکیم کے بارے میں اس کو ہمیں پورا کرنا ہی ہوگا جلد سے جلد ہمیں پورا کرنا ہوگا اس کے بارے میں تین بجے کو بیٹھک ہوگی شکلہ جی نے اعلان کیا ہے وہاں بوپیش بگیل جی جا رہے ہیں بوپندر سنگھ ہڈا جا رہے ہیں خود پرباری راجی شکلہ رہیں گے ابھی تین بجے کو بیٹھک ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جانکاری ملتی جائے گی میں اس پر رننگ کومنٹری نہیں دوں گا اس پر رننگ کومنٹری نہیں دوں گا بلکل سپشت ہے تین بجے کو سبھی نئے چنے ہوئے ایمیلیوں کو بلائیا گیا ہے باتچیت ہوگی راجی شکلہ جی موجود ہے پرباری بوپندر سنگھ ہڈا جی بڑے وریشت اوبزرور بوپیش بگیل جی مکھی منتری بڑے وریشت اوبزرور اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس بیٹھک کا آپ کو جانکاری ملے گی اس پر کوئی ٹپڑنی میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا ایمیلے وہاں رہیں گے اگر آپ ہندی نہیں سمجھتے ہیں میں آپ کو انگریزی میں بولوں گا all MLA's have been called at 3 o'clock they will meet in the presence all MLA's elected MLA's have been called all elected MLA's and of course senior leaders of Himachal Pradesh are bound to be present in these meetings Mr. Rajiv Shukla general in charge of Himachal Pradesh Mr. Bhopesh Bagel Mr. Bhopinder Singh Huda they will have a preliminary discussion results have come out only yesterday results have come out only yesterday and I don't have to remind you of the number of instances when the BJP has not been able to even name a chief minister or a cabinet days after the election results are out but thank you sir پارٹیوں کی نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی اس میں میں موجود نہیں تھا پر سارے پارٹی موجود تھے عام آدمی موجود تھے اور ٹی ایم سی بھی تھا ہوا سبھی پارٹی تھے کھرگے جی کے کمرے میں اور جو انہوں نے ایشو شورٹ لسٹ کیے ہیں ان میں سے سب سے اوپر ہے لے سی کا مددہ اور یہ مانگ ہم بار آج بھی ہم نے نوٹس دیا تھا آج سبھے راجے سبھا میں لے سی کے بارے میں پر اس کو سوکارہ نہیں گیا چیئرمن کے وار سے ہم دباؤ برقرار رکھیں گے پر میں آپ کو انیسلی بتا دوں سرکار بائیس مہینوں سے ٹال رہی ہے یہ ہم مانگ کر رہے ہیں بائیس مہینے سے اور آج میں نے خود جا کر کہا چیئرمن صاحب کو میں نے چیئرمن صاحب کو یاد دلایا کہ نومبر 1962 کے مہینے میں جب چین کا آخرمن ہو رہا تھا ہمارے سیماوں پر ارنانچل میں اور لڈاک میں پارلیمنٹ سطر چل رہا تھا بلائی گئی تھی اور تب کالین پردھان منتری اور منتری منڈل کے کئی سجسیاں لوگ سبھا اور راج سبھا میں بیٹھے تھے اپنی سرکار کی آلوشنا سن رہے تھے تبکہ نیتا جو تھے آچاریا کرپلانی، اٹل بیاری واجپائی، انجی گورے بڑے بڑے نیتا تھے انہوں نے کڑی آلوشنا کی سرکار کی نیتیوں کے بارے میں چین کا آخرمن چل رہا تھا اور پارلیمنٹ سطر میں تھا اور یہ دیکھئے اس سرکار کی نیتی کیا ہے چین کی سیما ہمارے ایل ایسی کو بگاڑی ہے سٹیٹس کو تھا جو مارچ دو ہزار بیس میں وہ آج نہیں ہے پہلے تو پردھان منتری کہتے ہیں کوئی آیا نہیں ہے کوئی ہمارے زمین پر بیٹھا نہیں ہے اور سنسد میں کوئی موقع نہیں ہے ہم نے یہ بھی سجھاو دیا کہ رکشہ منتری وپکش کے نیتاؤں کو بلائیں ان کیمرہ میٹنگ کریں بریفنگ کریں اگر بحث نہیں چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوا میں پھر سے دور آتا ہوں میں نے کہا اس منج سے میں نے دو تین باری کہا ہے اگر بحث ہوگا اس مدے پر یہ گمبھیر وشائے ہے یہ سمویدنشیل وشائے ہے ہم سب جانتے ہیں اگر ایک بحث ہوگا تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی بحث ہوگا ایک ساموہک سنکلپ ہر ایک وپکش پارٹی اس کے پکش میں ہے کہ جلد سے جلد لے سی پر جو ستی ہے اور سرکار کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں باتچی چل رہی ہے چین کے ساتھ جو سیکرٹ ہے سیکرٹ رکھئے پر بحث تو ہونا چاہیے یہ دیش کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس وشائے مر میں کوئی بھوشیوانی نہیں دوں گا ابھی بارے جوڑو یاترہ میں سب ہی نیتہ راجستان کی نیتہ ایک جھٹ ہو کر اس کو سفل بنانے میں لگے ہوئے ہیں 댄 اس کے سینل اس کا جان trustworthy ا نیتہ بہترین سکرٹری اس کا جانتہ جلد نیتہ س labہ آ lungs ắn اس کا کبھا روز проблема éc جل Ti روز پیوری آپ کی فoquتے کم کاری روچ راستی رسولتی 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 مانیت this old pension scheme is a running demand for many years i can tell you in maharashtra i have walked for 14 days in maharashtra every place we went to every place nanded akola hingoli buldana one more place we went to one more district we went to hingoli vashim the five districts the running theme in all these five districts was the old pension scheme one of the themes there were other themes also one of the themes was the old pension scheme so the congress party has taken a considered view we made this pledge in gujarat as well we have made this pledge in himachal whatever the individual views may be of individual people it's the party view that predominates and the party view and one of the reasons we have won in himachal is the old pension scheme it is certainly one of the reasons that has contributed to our success what is what is socially desirable overtakes what is financially prudent we have to find the resources was mahatma gandhi narega financially prudent the greatest champions of mahatma gandhi narega today were the ones who were raising questions on the financial prudence of mahatma gandhi narega today the greatest champions of the national food security act were raising questions on the financial prudence of the national food security act so it depends the economy grows we generate the resources we reallocate the resources but the old pension scheme because remember himachal is a state where the bulk of the employment is in government service it's not like any other state there are some states like himachal but himachal is a special category in that regard i have no idea about the manifesto of karnatica it is i am sure being popular it depends on the state leadership we are not fighting we are fighting state elections now what? in gujarat? no no i have said you want to buy my words buy set try set what do you want to do with my words i have said i have said gujarat in gujarat i have said atyant nirashah janak our hopes are very low we are not very low this is what we can do with my words and in himachal we are living in the world we are living in the world we are living in the world this is true this is true that vote percentage is not a difference there is no difference but it is not a difference but ten rally will be in the world to go up to the world in the world and go back to the world and go back to the world and don't forget that himachal پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش کا گڑ ہے وہ مکہ منتری کے ایک دعوے دار تھے اور ایک اور کیبینٹ منتری ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کو گولی مارو کا نارا دیا تھا وہ بھی ہمچل پردیش کے ہیں یہ دو دگج نیتا ہمچل پردیش کے ہیں یہ گولی مارو کا جواب ہے بھارت جوڑو دیگر منابس بھی دیگر منابパیس پوری میری بھی تکیر کرنی آپ کو بیشتر پیدا جسی بنیتا سنگينتا کسی چیز واحد بطمین ہے بجیوییییییییییییییی کٹی بیشتر پیدا ہوگییر کگرمیونی باییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی، کاری گھرگیری جیبید اینجا کی نحن کیاتئے نماء وحسان جوزا فبیارات میرے اقراض دماغنیم شکریہ سیمار In 1980 we got 141 seats And with 141 seats in 1985 We got 149 seats So ok They got more than 149 But you know Some of my friends in the media Just lost all sense of history Historic Unprecedented Revolutionary You forget 141 in 1980 You forget 149 in 1985 اور سョع 3 ٹ٠٠٠ مجھے گئے اور اسی در کے جانبوں میں مجھے گئے اور ٹ٠٠٠ past گئے اچھانے سے احترام براس کے ساتھ پرستانا بجیب کی بنید بہت ہموزی عقرب جنگ وحساسکت ہمارم چلیت بہت ہمارشل کیونکہ تعلید کی برای ممینتر اور سنگا تعانیٰ فریٹ ہمار شبوری اور سنگر طرح اور اسی کنگر have contributed to their defeat in Himachana Pradesh میں نے آپ کو کہا نا پہلی کارن میں نے آپ کو بتایا گجرات میں چناؤ کانگریس اور بی جے پی کے خلاف نہیں تھی کانگریس ایک طرف آم آدمی پارٹی ایم آئیم اور بی جے پی ایک طرف آم آدمی پارٹی اور ایم آئیم گجرات میں کانگریس بی جے پی کے انفارمل گھٹک دل تھے کچھ فارمل گھٹک دل ہوتے ہیں کچھ انفارمل گھٹک دل بھی ہوتے ہیں یہ گجرات میں یہ انفارمل گھٹک دل ہے اور اوائیسی کی بھومی کا ہمارے راجنیتی میں ابھی صاف ہو گئی ہے کسی بھی راج میں کانگریس کا ووٹ کاٹو اور وہ سیدھا بی جے پی کے پروچساہن سے کانگریس کا ووٹ کاٹتے ہیں بیہار میں کاٹا ہے مہاراشتر میں کاٹا ہے یوپی میں کاٹا ہے اور ابھی گجرات میں کاٹا ہے ابھی بھارت جوڑو یار گجرات ہو گیا ہمارا چل ہو گیا میں نے صاف کہا ہمارے لوکل لیڈرشپ ہمارے لوکل لیڈرشپ ہمارے لوکل لیڈرشپ میں بہت کمیار رہی ہمارے پرچار میں کمیار ضرور دکھائی دی پر میں ایک بات کیا دوں یہ ایک سندرب میں ہوا ہے ایک ڈر اور بھے کا واتاورن پیدا کیا گجرات میں کئی لوگ ووٹ نہیں دے پائے ووٹر سپریشن ہوا اور جو لوگ ہمیشہ کانگریس کو ووٹ دیا کرتے تھے یا ووٹ دینے نہیں آئے یا ووٹ ایم آئیم یا اہم آدمی پارٹی کو دیا یہ بھی صحیح ہے تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دو پارٹیاں بی جے پی کی اشارے سے ہوں گجرات کی چوناو لڑ رہے تھے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ببارک جوڑو یاترہ الگ ہے یہ چوناو الگ ہے چوناو میں جو چناوی پرکریہ ہوتی ہے یہ راشنی چناو نہیں ہے یہ بعد ایک چیز سمجھئے یہ ویدھان سبا کے لیے اور ویدھان سبا کے لیے کتنا بھی پرچار کیندری نیتا کریں کیندری وقتی کریں ultimately لوگ ستھانی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں اور گجرات میں کمیار نہیں ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا صدارنا پڑے گا کیونکہ 2017 کے چناؤں کو اگر آپ دیکھیں کانگریس کا پردرشن شاندار پردرشن تھا اگر ہم صورت میں اچھے کرتے ہیں ہماری سرکار بھی بن جاتی 2017 میں 2017 اور 2022 کے بیچ میں جو کمزوریاں آئیں ہیں ہمیں اس پر گہرہ چنتن کرنا ہے اس کی سمکشہ کرنا ہے پر 27% ووٹ شیئر سے واپس 38 یا 40% آنا ایک چناوی کاریکال میں ہو سکتا ہے دس پندرہ سال نہیں لگتے ہیں دس پندرہ سال لگتے ہیں دس پرسنٹ سے پینتیس پرسنٹ جانا پر 27% سے 38% یا 40% جانا آپ پانچ سال میں کر سکتے ہو اور میں آج بھی کہتا ہوں اگلے چناو میں آپ دیکھیں گے ہمارا ووٹ شیر واپس چالیس پرسنٹ آئے گا چوبیس سے دو تاریخ کو کوئی پدیاترہ نہیں ہے چوبیس سے دو تاریخ کو بھارت یاتری اپنے گھر جائیں گے میں بھی اپنا گھر جاؤں گا راہل جی اپنے گھر جائیں گے سب لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے دو تاریخ کو اب ہم ایکسپیکٹیشن ہمارا انمان ہے کہ ہم دو تاریخ کو واپس شروع کریں گے چلنا چھوڑو واپس شروع چوبیس رات سے دو صبح تک بھارت جوڑو یاترہ رہے گی پر ہم چلیں گے نہیں ہماری یپد یاترہ چوبیس تاریخ رات کو سواپت ہوگی ڈلی میں اور دو تاریخ صبح یا تین تاریخ صبح شروعات کریں گے واپس اور ستائیس اور تیس تاریخ کے بیچ جنوری کے ستائیس اور تیس تاریخ کے بیچ میں ہم شرینگر پاہنچنے کا پلان ہے we sent an invitation sometimes we sent an invitation they are they are an opposition party they have never attended our meetings yesterday it was the first time they attended our meeting previous sessions they have not attended tmc has not attended previous this question should not be asked of me it should be asked of them no they have not been attending i am the one who organizes the meeting i should know a little better than you know who comes and who doesn't come pegasus they may have come but they have not come on a sustained basis in constitution club they never came to mr malikarjun karge they came to constitution club they did not come to room number 43 parliament house yesterday they came to room number 43 parliament house they may have come for an odd issue here and there but they have never coordinated on the floor yesterday was you should ask them don't ask me or day before yesterday you should ask them oh yesterday is singhvi's speech yes sir yes 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 arithmetic we will do this the big thing is that gujarat has helped the general public party MIM to help the bjp to help the congress how many seats we are holding how much vote share has been reduced we will do this we will do it you can leave it further we have noticed the our has a is we